اسلام علیکم کیا حالے آپ سب کو امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج جو ریسپی آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے سیمپل مطمئن پلاو کی تو آجاتے ہیں انگریڈینز کی طرف جس کے لیے ہمیں نے ثابت مسائلیں لیے ہیں جس میں ہیں زیرہ سوکا دھنیا تیز پات کے پتے ہری الائچی کالی مرچ بڑی الائچی دارچینی اور لونگ یہاں میں نے ککر میں تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون آئل کو ہلکا سا گرم کر گیا تھا بلکل لوسی فلیم پہ اور میں نے اب اس میں ثابت مسائلیں ڈال دیئے ہیں اس کو تھوڑی سے بس اس طرح مہنوں گی تاکہ در اس کی خوشبو اچھی سی آجائے تیل کو بہت زیادہ گرم کر کے مسائلیں نہیں ڈالیں میں نے کیونکہ اس پر چھینٹے بھی آئیں گے اور ایک دم سے کلر چینج ہو جائے گا اس کی خوشبو نہیں آئے گی مسائلوں کے ایک دم سے تو جیسے ہی بس بلکل لوسی فلیم پہ اس کا کلر چینج ہوئے مسائلوں کا اور درسی کو سپو آنے لگی ہے تو اب میں یہاں پہ گوشت جو ہوئی جہاں میں نے ون کے جی لیا ہے اس کو میں ڈال دوں گی یہاں میں نے فلیم جو ہے وہ تیز کر دی ہے ہائے کر دی ہے فلیم اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی گوشت ہم ڈال دیں تو یہ پانی ہی چھوڑ دے گا اگر ہم لو فلیم پہ اس کو رکھیں گے تو گوشت کا بہت زیادہ پانی گوشت چھوڑ دے گا تو اس سے پھر بنائی میں مشکل ہو جائے گی آگ فلیم جب ہائی پر ہوگی تو پھر جیسے ہی پانی گوشت کا نکلے گا تو ساتھ میں بنائی ہونا شروع ہو جائے گی اس طرح سے ہمارا گوشت جو ہے وہ گوشت کی سمیل نہیں رہے گی یہاں سے دس سے پندرہ منٹ تک میں نے اس کو اچھے سے بھونا ہے ساتھ سا اس کا پانی بھی خوشت ہو گیا ہے یہاں ہم دیکھیں گے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے گولڈم براؤن سا کلر ہو گیا ہے بس ہمیں اتنا ہی چاہیے تھا تو اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی حض پر ضرور جتنی ہمیں چاول کے حساب سے یخنی چاہیے ہوگی میں نے یہاں پہ چار گلاس پانی آٹ کی ہیں چار گلاس پانی ڈال کے میں اس کو پریشر دے دوں گی پچیس سے تیس منٹ کے لیے اتنے میں ہمارا گوشت جو ہے وہ اچھے سے گل جائے گا گوشت تیار تب تب ہوتا ہے تو یہاں میں نے بیکشی میں تقریبا ثری ٹیبل سپون آئل ڈال لیا ہے اور ایک سمال سا اس کا انیئر اس کو فلائس میں کھات لیا ہے اب میں اس کو اچھے سے گولڈن براؤن کروں گی اس کا کلر اچھا سا گولڈن براؤن ہو جائے یہاں جیسے ہی اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہوا ہے تو میں اس کو ہلا کے اب اس میں ون ٹی سپون گارلک پیس کا ڈال دوں گی میں ہمیشہ اس طرح چیز میں کھٹا ہوا لسن اور ادھرک کا پیس استعمال کرتی ہوں یہاں بس میں نے لسن کا استعمال کیا ہے جب ہمارا لسن بھی اچھے سے بھون گیا ہے تو ہمارا گوشت بھی پیشے کب اچھا سا گل گیا تھا تو اب میں اس کو بس تھوڑا سا لسن اور پیاس کے ساتھ بھون لوں گی اور ساتھ میں ہی مسالے ڈال دوں گی ون ٹی سپون لال میرچ ون ٹی سپونی نمک اور دو رہ چکن کیوبز کے بس یہی مسالے میں نے اس میں ایڈ کیا ہیں اور کچھ بھی ایڈ نہیں کرنے بڑے گا اس میں کیونکہ جو ثابت مسالے ہیں اس کی یخنی کافی ٹیسٹ پر ہوتی ہے تو بہت اچھا ذائقہ ایک طرح پلا ہوگا اب جو یخنی ہماری تھی اس میں سے میں ثابت مسالے جو ہے وہ چھان لوں گی یہاں میں فل فریم پر ہی اس کو کوپ کر رہی ہوں جیسے ہی اس کو ایک بوائل آنے لگے گا تو جو چاول ہے میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے بھی گو کر رکھ دیئے تھے تین جاس جاول ہیں آپ پر تو اب میں اس کو ڈال دوں یہ اپنی میں یہاں ایک ازت ہری مچ جو ہے وہ میں نے اس کے پیسز کاٹ کے ڈال دی ہیں اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے ہری مچ کا اب انتظار کریں گے جیسے ہی پانی اس کو ڈھکوں گی نہیں میں ایسے ہی اس کو پکاؤں گی جیسے ہی اس کا پانی خشک ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر پانی اس کا اچھک ہو جائے دیکھیں اس کے ساتھ رائطے کے ساتھ یہ جاول بہت ہی مزیدار بلکل سمپل سی ریسپی ہے لیکن بہت مزیدار بنتے ہیں اس طرح یخنی والے پلاو امید کرتی ہوں آپ کو میری رسپی اچھی لگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ موسیقی